موسیقی اسلام علیکم دوستو مزے میں ہیں آپ سب آج آپ سب کے لیے ایک زبردست سرپرائز نیوز ہے اور وہ نیوز یہ ہے کہ میرا چینل مونیٹرائز ہو گیا ہے ہے نا زبردست نیوز تو بس جی اس خوشی کے موقع پر میں آپ سب کے لیے یمی ڈیلیشز ڈیزرڈ ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو چلیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا انگریڈینٹ ہیں میں نے ون لیٹر فل کریم ملک لیا اور اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھئے دودھ میں جوش آ چکا ہے اب میں اس کے اندر بادام شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے سلائس میں کٹ لیے تھے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں پستے بھی شامل کر دوں گی اس کو اچھا سا مکس کریں گے بادام پستے ڈالنے کے بعد اور پھر اس دودھ کو ہم پانچ منٹ تک اور پکائیں گے مزید تاکہ دودھ میں بادام پستوں کا بہت اچھا سا ذائقہ شامل ہو جائے اور یہ دودھ بہت مزیدار ہو جائے اس کے بعد دودھ میں میں کنڈنس ملک شامل کروں گی دودھ میں میں شکر شامل نہیں کر رہی میں اس میں فور ٹیبر سپون فل کنڈنس ملک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں کنڈنس ملک شامل کیجئے اور کنڈنس ملک آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ اس میں شکر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم دودھ کو پانچ منٹ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس میں کانڈ فلور شامل کروں گی دودھ کو مزید گاڑھا کرنے کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے کانڈ فلور تھوڑے سے دودھ میں پیسٹ بنا کے مکس کر کے رکھ لیا تھا اور اب میں نے اس کے اندر وہ شامل کر دیا ہے تاکہ دودھ اور مزیدار گاڑھا سا ہو جائے ربی کی طرح سے تیار ہو جائے دیکھئے اس کے بعد اس کو پھر ہم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد میں اس میں لیمن فوڈ کلر یلو یلو فوڈ کلر میں اس میں شامل کروں گی تاکہ اس کا کلر بھی بہت یمی سا ہو جائے ہلکا ہلکا سا یلو سا کلر بہت اچھا لگتا ہے دیکھئے میں نے اس کے اندر بہت معمولی سا تھوڑا سا پینچ میں نے اس میں یلو فوڈ کلر شامل کر دیا اور اس کو مکس کر دیا ہے دودھ پکڑ تیار ہو چکا ہے اب اس کو اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے رول ریڈی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بریڈ کے کناروں کو کاٹ لیں گے بہت بارک بارک سے کٹ لیجئے اور ان کو زیادہ کریں اس سے ہم بریڈ ٹرمز تیار کر سکتے ہیں اب بریڈ کو رولر کی مدد سے بیلن سے چاروں طرف سے پریس کر دیں گے اب اس بریڈ پر میں بلو بینڈ لگاؤں گی بٹر آپ چاہیں تو جو دودھ پکا کے رکھا ہے وہ جب تھنڈا ہو جائے تو ایک چمچ آپ اس کے پر وہ بھی لگا سکتے ہیں اب سب سے پہلے اس کے پر کھوپ ریس پرنکل کریں گے اب یہ میں نے مابا کھویا لیا ہے اس کا رول بنائیں گے اور اس کو بریڈ میں رکھ کے رول کر دیں گے اب یہ سیکنڈ رول ہم ربڑی کے ساتھ بنائیں گے یہ میں نے ربڑی لی ہے اور بریڈ کے اوپر میں مکھن لگا چکی ہوں اس پر میں نے کھوپ را بھی سپرنکل کر دیا تھا اب یہ میں نے ربڑی اس کے اندر ڈال کے اس کو بھی فولڈ کر دیا بس اسی طرح سے اپنے سارے رول ہم تیار کر لیں گے دودھ جو ہم نے بادام پستے کنڈینس ملک اور کون فلور کے ساتھ پکایا تھا دیکھیں تھنڈا ہو گیا ہے اور تھنڈا ہو گیا یہ گاڑا ہو گیا اور یہ جب ہم رول کے اوپر ڈال کر فریج میں رکھیں گے تو مزید گاڑا ہو گا دیکھیں یہ میں نے رول ریڈی کر لی ہیں اب اس کے اوپر ہم تیار کیا ہوا دودھ ڈال دیں گے اچھی طرح سے اور پھر اس کے بعد اس کو بادام پستے کنڈینس ملک کے ساتھ اچھا سا ریڈی کر کے اس کا فینل لپ میں آپ کو دکھاتے ہوں بہت مزیدار کھویا ربڑی رول تیار ہیں دوستو آپ ان کو چار سے پانچ گھنٹے فریج میں ٹھنڈا کیجئے گا اگر اوور نائٹ کرتے ہیں تو اور زیادہ اچھا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ریسپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ